اسلام علیکم ہمیں یہ وہ یہ کی ہے کہ جناب برطانیہ میں اب بھی جو جسٹس ہیں وہ سائیکل پہ آتے ہیں یہ مزے کی بات ہے یہ مزے کی بات ہے کہ جناب برطانیہ میں لوگ آج بھی سیکل پہ آتے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں آئے آئے کاش کاش میں وزیر آزم ہوتا تو یقین کرو آج ہی آرڈر کرتا کہ سارے ججز کو ریلے کے سیکل دے دیں ودیہ سیکل ہوتا ہے ریلے دا ان کو ریلے کے سیکل دے دیں اور یہ سیکل پہ آئیں یار خدا کے لیے اے مانوانو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے پوچھیں ججزوں سے کہ یہ ججز سیکل پہ آئیں گے ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے پشاور ہائی کورٹ کے کراچی ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے یہ آئیں گے سیکل پہ آئیں گے تو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ برطانیہ میں آج بھی ججز جو ہے وہ سیکل حالانکہ وہاں تو موسم بھی ان کے موافق نہیں ہے تو آپ مثال قیم کریں شاہد کریم صاحب آپ ہمارے دوست ہیں اس لیے ہم آپ کو مشورہ دے رہے ہیں آپ مثال قیم کر دیں کل آپ سیکل پہ آئیں میں آپ کو سیکل کا خرچہ میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں سیکل کا جو بیس پچیس ہزار روپے کا سیکل آئے گا نا میں دیتا ہوں میں یہ ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی لیکن آپ سیکل پہ آئیں جبکہ آپ کا حال کیا ہوتا ہے ادھر عام پبلک دیکھے نا یہ میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں اب ججز صاحب نے جی کمرے سے آنا ہے تھوڑی در پہلے وہ آئے گا پیان آئے گا جی وہ تھوڑی سی کرسی ایسے پیچھے کرے گا پھر تھوڑی در تک پیان آئے گا یہ اینک لے کے آئے گا یہ اینک لے کے آئے گا پھر تھوڑی در تک پیان آئے گا یہ گلاس پانی کا یہ لے کے آئے گا یہ لے کے آئے گا پھر جب وہ جاج آئے گا وہ پیان زور سے یہ ایسے مارے گا سارے سٹینڈ اپ ہو جائیں گے وکیل سینئر جونئر سارے سٹینڈ اپ ہو جائیں گے اور پھر وہ جاج بیٹھن لگے گا تو پھر وہ جو اس کا چپڑاسی ہے نا وہ اس کو بٹھائے گا آئیں جی آئیں سر جی آئیں بیٹھیں پھر کرسی آگے کرے گا پھر پیچھے کرے گا پھر اس کو بٹھائے گا پھر اس کے لیے پانی کے گلاس میں وہ کور لگائے گا یہ وہ سارا حد یہ ہو گئی ہے جب اٹھنے لگتے ہیں یہ بیل دیتے ہیں کہ آپ ہمیں اٹھائیں کرسی سے اٹھائیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب خدا کے لیے یہ اصلاحات ہم آپ کو کہتے ہیں ہم آپ سے سیاسی کاموں کا نہیں کہتے آپ یہ اصلاحات نیچے تک کر کے جائیں نیچے تک کر کے جائیں میں ادھر مسلسل روزانہ میری پیشی ہوتی ہے روزانہ میرے کیس ہوتے ہیں قسم خدا کی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی ہے دالت میں کھڑے ہونے کی خاک انصاف ملنے ادھر خاک انصاف ملنے پھر یہ جتنے جا جائیں ان کو پروٹوکول لگا ہوتا ہے پہلے گاڑی آگے جاتی ہے پھر ہے ادھر آپ مال روڈ پہ آج ہی کھڑے ہو جائیں جی پیو گیٹ کے سامنے ساری ٹریفک باندھ جی کیوں جی ادھر سے جائج صاحب نے گزرنے یہ یہ مظاہر نکوی صاحب ان کے بچوں کے میرے دفتر کے سامنے دفتر ہے جو مال روڈ والا میرے دفتر ہے پوری پروٹوکول کے حساب سے آتے ہیں بچے ان کے بچے اپنی وقالت کرنے کے لیے کیوں کہ جی دہشتگردی کے کیس انہوں نے کی ہے مظاہر نکوی نے ان کی پوری فیملی کو خطرہ ہے آپ سیکل کی بات کرتے ہیں افسوس ہو رہے جب آپ کرسی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو بندہ اپنی اینک خود نہ لے کے آسکے اینک یہ میں جھوٹ نہیں بولا سب وکیلوں سے پوچھ لو وہ سیکل پہ آئے گا کم از کم یہ لفظ کہنے سے پہلے آپ کہہ دیتے کہ یار میں جو نہ کل سے سیکل پہ آنگا اور یہ یہ رواج دیں گے ہم آپ کو اور یہ آم جی دوسرے سیکل پہ آئیں جی بھئی مثال بنو مثال جسٹس شاہد کریم بھائی مثال بنو کل سیکل پہ آؤ آج بڑی بریکنگ نیوز چال رہی ہے آپ کی یہ کہ برطانیہ میں جاج سیکل پہ آتے ہیں تو ادرحال یہ ہے ان کو اتنی مرات ملتی ہیں اتنی بجلی مفت ملتی ہے اتنی گیس مفت ملتی ہے اتنا پانی مفت ملتا ہے کہ ان لوگوں کو کھاتے ہوئے پیتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی چیف جسٹس سپریم کورٹ انور زہیر جمالی انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے ریجسٹرار کو کہ میں نے گھر پہ سولر سسٹم لگایا ہوئے تو اب جو میرے دو ہزار فری یونٹ تھے نا اور یہ وہ جمالی ہے جس کی سولہ لاکھ روپیہ پینچن ہے سولہ لاکھ روپیہ جو میں نے گھر میں سولر لگایا ہے اور جو میرے فری یونٹ تھے دو ہزار اس کے مجھے نکت پیسے دیے جائے یہ پیسے ایسی باتیں یہ کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ وکیل صاحب تسیز ذرا غصے چاہا جاندے ہو بھئی غصے میں نہ آئے کہ جو میں مفت مجھے یونٹ ملتے ہیں اس کے مجھے نکت پیسے دیے جائیں یہ چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں یہ اس لیے میں آج چیخ چیخ کے آپ سے باتیں کہا رہا ہوں کہ یہ دوسروں کو نصیحت خود میان فصیحت میان فصیحت بنے ہوئے ہیں یہ ان کو کوئی اوئے نہیں کر سکتا کوئی اونچہ نہیں بول سکتا یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے ہو سکتے ہیں کنٹیمڈے ہیں تو بڑا ایدھرہ بھئی منصف آوان ایڈوکیٹ کو بلاو یہ بہت بولتا ہے بہت غصے میں بولتا ہے یہ جج یہ میں آپ کو کیا بتاؤں ان کے کارستانیاں ان کے معمولی صاحب کو بتاتا ہوں یہ ہمارا جو گاؤن ہوتا ہے ہم گاؤن پہنتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ کو آپ دیکھیں کہ ان کی انا کتنی ہے ان کی انا یہ ان کی انا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ان کی میں انا آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارا لڑائی جھگڑا بھی رہا ہے وکیلوں کا یہ ایک وکیل ہائی کورٹ میں ہے ان کا کیس تھا انہوں نے ایسے کر کے نا یہ گاؤن پہن لیا عدالت کے اندر یہ یہ پہن کے پیش ہو گئے کہ جی مائل آرٹ ایسے کا کہتا ہے تم نے یہ وہ جج کہتا ہے تم نے جرت کیسے کی میرے سامنے یہ گاؤن پہننے کی یہ گاؤن پہننے کی تم نے جرت کیوں کی اور وہ ہمارے پنجاب بار کونسل کے وکیل تھے چوہان صاحب تو انہوں نے کہا سر میں نے کیا کی ہے کہتا ہے یہ کنٹیمٹ ہے آپ نے جج کے سامنے گاؤن پہنا ہے خیر اس وکیل نے بھی بڑی اس کو کیا ہے لیکن دیکھیں ان کی انہا دیکھیں ان کو چپڑاسی سلام نہ کرے کھڑے ہو کے تو یہ اس کو ادھر سے ہی نکال دیتے ہیں کہ جاؤ تبادلہ تیرہ کہیں اور جاؤ یہ یہ والے وہ کرتے ہیں اور یہ بڑی بھی لڑائی ہوئی پھر کہ جناب یہ گاؤن اس نے پہنا ہے یہ یہ دیکھیں گاؤن پہنا ہے اس نے عدالت کے سامنے اس کو کنٹیمٹ کرو تو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کنٹیمٹ آ سکتی ہے تو جناب جسٹس شاہد کریم صاحب آپ صبح سے سیکل پہ آئیں ریلے کا سیکل یہ منصف لا کمپنی آپ کو دے گی میں آپ کو لے کے دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ مثال قیم کرے بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے لیکن اس کی اوپر عمل بھی کرو اے مانوالو جو کہتے ہو اس کی اوپر عمل بھی کرو دوسری طرف نہ جاؤ کہ اے مانوالو تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس کی اوپر عمل نہیں کرتے تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو یہ جناب صورتحال ہے اب آپ دیکھیں چی مانوالو آپ کو پہل کروش کی جویییییییییییییییییییییییییییی